تو سب سویدائیں ٹھپ ہو جائیں گی اسی پرکار پرماتمہ کا ایک بار آپ سے نام کھنڈ ہو گیا تو پرماتمہ کی پاور نہیں آئے گی آپ کے پاس آپ کے کاریاں نہیں بڑھیں گے اور کال یہ پورا خوشش کرتا ہے لیکن آپ وہی بات ہے جو گروہ بچن پیڈٹ گے کٹ گے پھند چوراسی کے گروہ کی بچن کا پالن اوسیٰ کرنا پڑے گا جو بھگتی چاہتے ہو تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ کا پانہ سب سے آسان اور نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی 나�گوے سب ہی ساتگرنس یہی بتا رہے ہیں گیتہ جی میں بھی گیتہ گین داتا یہ برہم کہہ رہا ہے کہ اردن تو ید بھی کر اور سب سمئے میں میرا سمئن بھی کر یہی سکسم بید کہہ رہا ہے کہ نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام سے تھی لاگوے جب بھی دعو لگے جب پانچہ سمن کر جا اور ایک سوانس اس سوانس کے سمن کا یعنی ایک ستنام کا ودھیوت سادنا کرنے سے بہت قیمت ہے ستنام پالڑ رنگ ہو رہی ہو تراجو کے ایک پلڑے میں ستنام کا ایک سمن رکھ دے اور چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہو رہی ہو اور تین لوگ یہ پرچوید اور سورگ اور پاتا لوگ پاسنگ دھرہ رنگ ہو رہی ہو ایک دن میں پانچہ سو چار سو جوٹے مار دیئے اس ایک سانس کے سمن کے بن گے نا سیٹھ تم تر لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ گھنے پچڑے ہیں جیسے پریوار نے سارے نام لیا نہیں کوئی ان کو پراپتی آتی دکھتی ہے ہم سو سوارز کرتے ہیں اندر اندر سے تو ان کو بھی سہرہ ملتا ہے آپ کی اس کمائی سے اس کا تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورا پریوار نام لے لے اور رشتے داروں تو ہی بھی آج ہے اسرن میں پھر کسے کی دعا کرنے کی ضرورتیں ناپڑا ہماری کمائی سرکسٹ اور وہ بھی سوکی کیونکہ بھگوان ان کو بھی ساتھ دے گا تو پرثم تو یہ وشواس ہو کہ یہ داست جو سبد وچن بول رہا ہے یہ اپنا نہیں بول رہا یہ تو پرمیشور کے وچن ہیں انہوں نے جو چھت سو ورس پہلے بولے تھے داستو ایز ایٹیپ ریکوڈر ان کو یاد کر کے آپ کو آدیس دے رہا ہوں کہ بھگوان کا یہ آدیس ہے مانوں گے تو سفل ہوگا کیونکہ بھگوان کا ویدھان ہے وہ یوزلیس نہیں ہو سکتا ان کا ایک وچن بھی ورث نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا قد سمجھما ہوگا کتنے دن میں آپ کے سمجھمایے گی کہانی اس دن کا انتظار ہے اور اس سمجھ کو میں لانے کے لیے اتنا پریتن کیا جا رہا ہے اتنے صدگرن دکھائے جا رہے آپ چیز تو پنیاتمہ و پرماتمہ کا پانا سب سے آسان ہے موکس تب بہت ہی آسان ہے یہ صد کرمان دینا کوئی بات تک ہونا یوگیان اس آپ کے سمجھما جاؤ گا کہ ہم نے مرتوط اپنی ہوئے گیاں سے یہ تو دیفنیٹ ہے چاہے ہم راجی رہے چاہے نراض رہے روان یا کیسے کریں مرنا عوشہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم اتنا بھجن کریں اور مرتے سے میں ایک فارمولہ ہمالک نے بتایا جہاں آسا تاباسا ہوئی اور من کرم بھجن سمریوس ہوئی بید کہہ رہا ہے نام اٹھت نام بٹھت نام سوت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاغوے جب بھی داؤ لگے جب پانٹیا شمن کر جا اور ایک سوانس اس سوانس کے شمن کا یعنی ایک ستنام کا ویدھیوت سادھنا کرنے سے بہت قیمت ہے ستنام پالڑ رنگ ہو رہی ہو تراجو کے ایک پلڑے میں ستنام کا ایک شمن رکھ دے اور چودہ لوگ چڑھاوے رام رنگ ہو رہی ہو اور تین لوگ یہ پرچوید اور سرگ اور پاتا لوگ پاسنگ دھرہ رنگ ہو رہی ہو اور تو نہ تلائے تلائے رام رنگ ہو رہی ہو ایک دن میں پانسو چارسو جوٹے مار دیئے ایک سانس کے شمن کے لیکن ہم کیا کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ گھنے پچڑے ہیں جیسے پریوار نے سارے نام لیا نہیں کوئی ان کو پراپتی آتی دکھتی ہے ہم سو سوارج کرتے ہیں اندر اندر سے تو ان کو بھی شہرہ ملتا ہے آپ کی اس کمائی سے اور اس کا تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورا پریوار نام لے لے اور رشتے داروں تو یہ بھی آج ہے اسرن میں پھر کسے کی دعا کرنے کی ضرورتیں نہ پڑا ہماری کمائی سرکسی تھے اور وہ بھی سکی کیونکہ بھگوان ان کو بھی ساتھ دے گا تو پرثم تو یہ بھی سواس ہوکی ہے داست جو سبد وچن بول رہا ہے اپنا نہیں بول رہا یہ تو پرمیشور کے وچن ہیں انہوں نے جو چھت سو ورس پہلے بولے تھے داستو اے جے ٹیپ رکورڈر ان کو یاد کر کے آپ کو آدیس دے رہا ہوں کہ بھگوان کا یہ آدیس ہے اب مانوں گے تو سفل ہوگا کیونکہ بھگوان کا بھی دھان ہے وہ یوزلیس نہیں ہو سکتا ان کا ایک وچن بھی ورث نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا قد سمجھ ماؤ گا کتنے دن میں آپ کی سمجھ مائے گی کہانی اس دن کا انتظار ہے اور اس سمجھ کو میں لانے کے لیے اتنا پریتن کیا جا رہا ہے اتنے صدگرن دکھائے جا رہے آپ چیز تو اپنے اتمہ و پرماتمہ کا پانا سب سے آسان ہے موکس تب بہت ہی آسان ہے یہ صد کرمان لینا کوئی بات تک ہونا یو گیان اس آپ کے سمجھ ماؤ جاؤ گا کہ ہم نے مرتوط اپنی ہوئے گیاں سے یہ تو ڈیفنیٹ ہے چاہے ہم راجی رہے چاہے نراض رہے روئے یا کیسے کریں مرنا عوشہ ہے لیکن اس سے پہلے ہم اتنا بھجن کریں اور مرتے سمیں ایک فارمولہ ہمالک نے بتایا جہاں آسا تباسا ہوئی اور من کرم وطن سمریوس ہوئی یدی آپ نے بالکوں میں اپنی سمپتی میں پتنی میں پتی میں کسی پرکار کی آستہ بہائی باندشتے دار مطر سہیلی سکھی میں اگر آپ کی آستہ رہے گی تو آپ نہیں جا سکتے ست لوگ ہیں چاہے کتنی بقتی کر رکھئے تو ان سمیں میں ہماری آستہ مرہ جب نیو در لگے بگوان پھر جس جنم ہو گیا تو یہ پروسیدر پھر شروع جنم ہوا سکسیہ گرہن کریں نوکری نہ ملی تا مزدوری کریں سانتان سادھی ہوگی بہا ہویا سانتان ہوگی کچھ مرگی کچھ بچگی ٹکر مارے سارا جن کھاؤ اور پاو دندہ کرو پڑو سو جاؤ دن میں پڑو سو یہ کوئی پروسیدر ہے یہ کوئی جیون ہے پھر مرتیو کا پل پل مردر ہے تو اس بکھیڑے کو یاد رکھیں کوٹ جنم تنم برمت ہوگئے کوچھ لیں ہاتھ لگا رہے ککر سکر کھر بیابا اور ایک ہواہن سے بگا رہے یہ ایک یہ ایسا گیان ہے پرماتمہ کا کتی لاشٹمہ آپ کا بہت کامہ ہوگا تو مرتی سے میں کتی بھول جا سب کیا انہیں اور ست لوگ کی سورتی لادے اوپر تنی بناوٹی نہیں اندر کی کسک بناوگی جیسے بالک کے کسک ہو جائے اگر کہیں جانے کی وہ اتنی امنگ ہو جاتی ہے کہیں اور من نہیں جاتا کہ سیدھا ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے ایسا ہو جائے گا لاشٹمہ کمائی آپ کی خوب ہو جائے گی پھر اس کو برباد نہ کرنا ورث نہ ہونے دینا کسی کو آشی رواد نہیں دینا سرن نہیں چھوانا اور اپنے مریادہ میں کیونکہ اس سے ہماری کمائی سماپت ہوتی ہے یہ بچاؤ اس لئے فارمولی آپ نے یاد رکھنے اس لئے آپ کو بلا جاتا ہے کہ پرتیک ستسنگ میں آپ کو اس بھگوان کے رنگ میں رنگ دیا جاوے اس میں کچھ بہت سے فاؤل پوائنٹ بھی ورنن کیا جاتے ہیں اور بہت سے نئی نئی وست میں پرتیک ستسنگ میں کوئی نہ کوئی نئی عوض سے آپ کو تک پہنچتی ہے تو اس لئے انتیم سانس تک یہ گیان ینگ بھی آپ نے برابر رکھنا پڑے گا ستسنگ میں آنا پڑے گا درشنار تھانا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم مریض ہیں ڈاکٹر کے سمپرک میں رننا پڑے گا اور ہم مریض ہیں اس آسپیٹل میں ہم یہاں پر کال کے آسپیٹل میں کال کے ہم پرتوی لوگ میں جب تک ہمارا جیون ہے ہم مریض ہیں اور اس ٹریٹمنٹ سے آپ کا ازن مرتو کا روگ ناس ہوگا اور ان تین سانس تک جب تک روگ مکت نہیں ہو جاتے یہ عوصدی کھانی ہی پڑے گی رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پران اور کدے تین دیال کے بھینک پڑے گی کان ان تین سانس تک سمن کرنا ہے یہی گیتا جی دہیم راٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں کہا کہ او میتی اکاکسرم برم ویوہارن ما من سمرن یہ پریاتی تجن دے ہم سی یاتی پرمام گتیم انت سمیمہ بھی اس کا سمن کرتا ہو جاتا ہے تو برم لوگ میں چلا جاتا ہے اور اس پرمیشور کا گیتا جی دہیم راٹھ کے سلوک نمبر سات اور پانچ میں تو گیتا گیان داتا کہتا ہے میرا سمن کر مجھے پرابت ہوگا گیتا جی دہیم راٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں کہتا ہے اردن جو اس پرمیشور کی پرم اکسر برم کی بھگتی سادنا کرتا اس تین منتر کے عذاب سے تو ان سمیمہ بھگتی کی سکتی سے اور اسی کو پرابت ہو جاتا ہے جہاں آسا تانباسہ ہوئی اور من کرم وچن سمری و سوئی تو پھر ہم اس بھگتی کی سکتی بھی ہمارے ساتھ دے گی اس میں پرماتمہ ایسی وشتہ بنائے گا آپ کی کہ آپ کا کچھ بھی یاد نہیں آنے دے گا اور گیان آپ کے ساتھ ہوگا تو ایسے پرماتمہ پانا ست لوگ جانا بہت آسان ہے پر مریادہ نبھانا یہ کٹھی نہیں کیونکہ مریادہ وہ ہے جو ہم نے نہ کرنے چیئے تھے بیڑی سراب ماستما کھو کھانا یہ منوش کا آہر نہیں یہ تو راکسوں کا آہر ہے اور پھر رشوت لینا بری نظر رکھنا یہ تو ویسے سب اس آتمی کا ویسے کاریہ نہیں ہوتا تو یہ مریادہ کیا پھر آن اپاسنا نہیں کرنی آپ کو گیان ہو جائے گا کہ دیوی دیوتاؤں کی پودا نہیں کرنی ہوں اب ہم دیوی دیوتاؤں کی پودا کرتے ہیں اور ان کی پودا سے ہم کیا پرابتی کریں بھوت بنگے پتر بنگے چورہ سی لاکھیوں ہمیں دکے کھا رہے ہیں اور ہمارا سماج انہی پوداوں پر اتنا آروڑ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ دیوی دیوتاؤں کی پودا نہیں کرنی سڑکویرہ جی کو نیا موچ ڈالیں گے چل یہ اچھا ہے دیوی دیوتاؤں کی پودا بھی نہیں کرنی جبکہ ہمارے صدگرنت بھی منہ کرتے ہیں اب یہ آپ کے سمکس پرمان دیں گے کچھ ایک تو پہلے ہم یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ برمہ بشنو محیس کی ستھیتھی کیا ہے یہ ناسوان ہیں اور ان کو ہم عزرو عمروان رہے تھے دیکھئے شریمت دیوی بھاگوت گیتہ پریس گورپور سے پرکاسی تھے سچیتر موٹا ٹائپ کیول ہندی یہ کہاں کون ہے اس کا پرکاسک اس کے سمپادک ہے انوان پرساد پودار چمن لال گو سوامی یہ پرکاسک میں مدرک ہیں گیتہ پریس گورپور گووید بھرمکاریا لے کلکاتا کا سنستان یہ ان کے پون اور فیکس نمبر ہے ایک سو تیس پریس پریس پر تیسرا سکند بھگوان ویشنو جی کہہ رہے ہیں اپنی ماتہ درگا کی ستوتی کرتے ہوئے یہ وچن بول رہے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برمہ اور سنکر میں برمہ اور سنکر اس مجھے کہہ رہے ہیں ہم سبھی تمہاری کرپا سے بھی دمان ہیں ہمارا عویر بھاؤ یعنی جنم اور ترو بھاؤ بین مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم مرتو ہوتا ہے تم ہی نت ہو زگل زرنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو سپسٹ ہو گیا کہ ہم تو ناسوان ہیں ہمارا جنم مرتو ہوتا ہے ہم نت نہیں ہیں اب ناسی نہیں ہیں بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہبھاگ ویشنوں تمہیں سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برمہ بھی تمہارے ہی بالک ہوئے پھر میں تمہونی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتانی وار تھا تو مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہوں سیوے شمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے ان یہ تینوں گنوں سے اتپن ہم رج گن بھرمہ ست گن ویشنوں تم گن شیف جی یعنی بھرمہ بھیشنوں سنکر نیم آمسار کاریے میں تک پر رہتے ہیں پنیاتمہ یہ سفشت ہو گیا کہ بھرمہ بھیشنوں میں ہی سناسوان ہیں آزرو آمر نہیں ہے درگا ان کی ماتا ہے اور یہ بھی سفشت ہو گیا کہ رج گن بھرمہ ست گن ویشنوں تم گن شیف جی ساتھ میں یہ بھی سفشت ہوا کہ کیول یہ نیمیت کاریے ہی کر سکتے ہیں آپ کے بھاگے کی ریکھا میں پریورتن نہیں کر سکتے آپ کے بھاگے میں دکھ ہے تو دکھ ہی آپ کو پرابت ہوگا ان کی سادنا سے آپ کا وہ سنسکار پاپ کرم نہیں کٹ سکتا ناس نہیں ہو سکتا وہ کیول پورن پرمکسر بھرم کی ست سادنا سے پورن سم سے پرابت کر کے سادنا کرنے سے وہ پاپ ناس ہو جاتے ہیں اب آپ کو جکھاتے ہیں سیو پران میں بھرمہ ویشنوں اور سیو جی کا پتہ کون ہے یہ کال روپی سدا سیو روپی کال کال روپی برہم اور ماتا ان کی درگا ہے یہ سپشت ہے یہ دیکھئے گا سیری سیو پران پرکاسک ایم مدرکیں گیتہ پریس گورکپور گووید منکاری علی کلکاتا کا سنسطان یہ نپ کے فون اور فیکس نمبر ہے یہ نینٹین نائن پریسٹ پہ رودر سہیتا سنگ سپشت سے اپران اٹھانو میں کے نیچے آتے ہیں اپنے پوتر نارد کی یہ بات سن کر لوگ پتا میں برمان وہاں اس پرکار بولے یہ پانس ماہ دیس ماہ پتوان یا چھٹا پرارم ہوتا ہے برمان جی نے کہا کہ برمن دیو شیرومنے تم صدا سمس زگد کے اپکارمہ ہی لگے رہتے ہو تم نے لوگوں کے ہی